کچھ اور خبروں کے لیے بڑھتے ہیں سپیڈ نیوز کے اور اینڈی اے کی رشپتی امیدوار رامنات کووین نے نامانکن داخل کیا پی ایم مودی عمید شاہ آڈوانی مرلی منوہر جوشی کی موجودگی میں کووین نے پرچہ بھرا نامانکن کے دوران بی جی پی شاہ ست راجیوں کے سی ایم کے ساتھ ساتھ تلنگانہ اور آندر کے سی ایم بھی موجود تھے پرچہ بھرنے کے بعد کووین نے کہا راشپتی کا پت دلگت راجنیتی سے اوپر ہے اس کی گریمہ بنائے رکھوں گا سرگوچ پت کی گریمہ کو بنائے رکھنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کروں گا سی ایم یوگی نے کہا کہ یوپیے کی نیت صاف ہوتی تو پچھلی بار ہی میرا کمار کا چین ہو جاتا ان کے ایز اینڈے میں سچمس دلیت ہوتا تو میرا کمار جی کو پچھلی بار ہی پرتیاسی بنائے ہوگا امہ بھارتی نے کہا رامنات کووین راشپتی کے لیے سب سے قابل امیدوار جی ڈیو نے کہا انہوں نے ڈی اے کا نہیں بلکہ رامنات کووین کا سمرتن کیا ہے یوپی کی راشپتی امیدوار میرا کمار نے کہا وہ سدھانتوں کے آدھار پر پچار کریں گی میرا کمار سبتائیس یا اٹھائیس جون کو نامانگندہ خیل کر سکتی ہے چنگر کے پولیس لائن میں سممان کے ساتھ شہد ڈی اے سپی ایوب کو شدھنجلی دیتی جو لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنا فرض انجام دے رہا ہے تو مار دینا اس سے بڑا شرمناک وادکیا کوئی ہو نہیں سکتا ہے چنگر کے نوہٹا میں مسجد کے پاس گھڑنے ڈی اے سپی ایوب کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی ڈی اے سپی ایوب کے ہتیا کے وقت پھریت نے تعمیر وائز بھی مسجد میں موجود تھے جمہور کشمیر پولیس نے ڈی جی پی نے کہا ہے کہ ڈی اے سپی کی ہتیا کرنے والے بخشیں نہیں جائیں گے کیٹ ریجسٹر کیا گلد تین لوگ ایڈنٹی فائی ہوئے ہیں دو اس میں اریسٹ ہوئے ہیں اور باقیوں کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑھ ڈی اے سپی کی ہتیا کی نندہ کرتے ہوئے جی ڈی اے سرکار سے سخت قدم اٹھانے کی مانگ دی بردیش سرکار کو کین سرکار کو اس معاملے میں بڑا کڑا رکھ اپنانے کی ضرورت ہے جس میں کی ایسی انسیڈنٹ پھر نہ ہو پھنچ کے ایل اے سی کے پاس پاکستان کی بیٹ ٹیم کے حملے میں دو جوان شہید ہو گئے بھارتی حملے میں پاکستان کی بیٹ کے دو کمانڈروں کو ڈھیر کر دیا ہے کئی پاکستانی رنجز اس میں گھائل ہوئے بی ایس ایف کے ڈی جی نے کہا ہے کہ پاکستانی جوان ڈرکس کی تسکری میں شامل ہوتے ہیں پاکستان نے کل بھوشن جادہوں کا ایک اور فرجی ویڈیو جاری کیا ہے ویڈیو میں کل بھوشن جادہوں کو اپنا جرم قبول کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ کل بھوشن جادہوں کا جھوٹے ویڈیو سے تتکیوں کو بدلا جا سکتا ہے کل بھوشن جادہوں کے دوست کل سیداز پوار نے بھی نئے ویڈیو کو فرضی بتایا ہے کل بھوشن جادہوں پر جاری پاکستان کے ویڈیو پر شیوسینہ نے بھی سوال اٹھایا ہے یہ جو ویڈیو ہے اس کو ویریفائی کرنا چاہیے اس کی سچائی سامنے آنی چاہیے رکشا ویشہگیوں نے بھی پاکستان کے نئے ویڈیو کو پاکستان کی نئی نوٹنگ کی قرار دیا ہے پاکستان کے ٹویٹر ہمیں آئی جو آفیس کے پاس ہوئے دھماکے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی راجستان میں ڈاکٹرز سے جاتی پوچھنے کے مسئلے پر سواست منتری نے جانچ کے آدیش دیئے ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کی پونے تیتھی کو بلیدان دیوست کے روپ میں مناتے ہوئے یوپی کے راجیپال نے شدھانج لی دی خوشی نگر میں نرمان کارے کا جائزہ لینے کے لیے یوپی کے سچائی منتری کا لوگوں نے بیروت کیا اس رو نے شریحڈی کوٹا سے اکتیس سیٹلائٹ کے ساتھ پی ایس ایل وی کو سفلتہ پوروکھ لانچ کیا اس میں بھارت کے علاوہ فرانچ جرمنی امریکہ سمیت چودہ دیشوں کے 29 نینو بڑھ شامل ہیں تیس گھڑ کے مہا سمند میں کرسے پریشان کسان نے خودکوشی کر لی کنڈری منتری فاگن سنگھ کو لستے نے مدھے پردیش کے سی ایم کو کسان ہٹیشی بتایا دیش کے ان پردیشوں کی تلنا اگر کریں گے تو مدھے پردیش کسان کے لیے کرسی کے چھتر میں کافی آگے ہیں آرکشنٹ کی مانگ کو لے کر جاٹ آندولنکاری دلی جائپور ریلوی ٹریک پر بیٹھ گئے ہیں آندولنکاری جائٹوں نے مدھرہ اور الور ریلوی ٹریک بھی جام کر دیا ہے ریلوی پٹریوں کی سرکشہ کے لیے سی ایر پی ایف کے جوانوں کو تحنات کر دیا گیا ہے ہی ایس پی پولیس لگی ہوئی ہے ہمارا پیڑالوائی انڈینیڈنگ شٹاپ ہے وہ بھی ٹریک کو سیٹیفائی کرنے میں لگ رہا ہے الہاباد میں ڈی ایم دفتر کے گیٹ پر میتھک کا شاہ رکھ کر کے بھارتی کسان یونین نے پردیشن کیا ہے انڈور کے ایم وائی اسپطال میں ایک دن میں سترے مریضوں کی موت ہو گئی مریضوں نے دو گھنٹے تک آکسیجن کی سپلائی نہ ہونے سے مریضوں کی موت کاروپ لگایا ہے آکسیجن ختم ہی گیا بس یہی سنکے میں بھائر آ گیا اس کے بعد میں بھائر آ کے بول دیا کہ تمہارے پیتا جیس آنتے ہو گئے ہیں اسپطال پرشاستن نے آکسیجن کی کمی کی بات سے ہی صاف انکار کیا ہے مدوبنی کے سدر اسپطال میں گنگی کا امبار لگنے سے مریضوں کی پریشانی بڑھ گئی اوٹا میں ایس ڈی ایم کے گھر کا گھراؤ کرنے پہنچے کانگریس کارکرتاؤں اور پولیس کے بھی جھڑپ ہو گئی دلی کی بھجن پورا میں چلتی کار میں اچانا کا آگ لگنے سے افرا تفریقہ ماحول بن گیا بیہار کے نالندہ میں کار میں آگ لگنے کے بعد ڈرائیور نے کار سے کود کر اپنی جان بچائی بیہار کے حاجیپور میں بے قابو ٹرک نے دو بائیک سوار یوکوں کو کچل دیا ممبئی کے بکرولی میں نالے میں گرے ایک لڑکے کو بچایا گیا دوسرا پانی میں بہ گیا ہوتراخن کے رشی کے شریدوار ہائیوے پر انڈین گیس کے ٹینکر میں زورتار دھماکہ ہو گیا یوپی کے بلن شہر میں بے خوف بدماشوں نے پتھی پتنی کی گولی مار کر ہتیا کر دی یوپی کے بدائیوں میں سسرال والوں پر دہت کے لیے بہو کی ہتیا کا آروپ لگائے یوپی کے کانپور میں کار سے بیگ چوری کرنے کی گھٹنا سی سی ٹی وی کیمروں میں قید بھی مرد آباد میں چھاترہ کو پریشان کرنے والے آروپی یوپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا یوپی فیس بک پر اشریل فوٹو ڈالنے کی دھمکی دے کر چھاترہ کی پیروتی کمانگ کر رہا تھا میرٹ میں رشوت مانگنے کا ویڈیو بائرال ہونے کے بعد آروپی پولیس کرمی کو نیلمبیت کر دیا گیا دلی میں اندھ وشواس میں تین سال کی بیٹی کے کان کارٹنے والے پتا کو گرفتار کر لیا گیا بیہار کے مدوبنی میں پچھلے چار دنوں سے لاپتہ یوک کی لاش ملی ریلوے میں وحالی نہ ہونے پر ناراچ چھاتروں نے بیہار شریف میں اگر پردرشن کیا لگی سرا گینگ ریپ کیس میں میڈیکل ریپورٹ کی آدھار پر پولیس نے گینگ ریپ کی آروپ کو خارج کر دیا پٹنا میں سکوٹی رکھنے کی ویواد میں ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی موتیہاری سی یوک کو اگوا کر کے بھاگا رہے دو بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا مزفرپور میں جبرن وصولی کرنے والی لڑکیوں کے ایک گینگ سے لوگ پریشان ہیں گینگ کی لڑکیاں لوگوں سے جبرن وصولی کرتی ہیں اور پیسے نہ دینے پر مار پیٹ کرتی ہیں سترہ میں محلہ کو پریشان کرنے کے آروپ میں لوگوں نے ایک شخص کو پیڑ سے باندھ کر پیٹا گجرات کے سریندر نگر میں سادھو کے بھیش میں آئے کچھ سندگدوں کی لوگوں نے جم کر پیٹائی کئی پلول میں ٹرین میں بدماشوں نے حملے میں ایک یوک کی ماؤت ہو گئی تین لوگ بھائی گھولے پریشان کے ججر میں آرپسی رنجش میں بھائی نے بھائی کی حتیہ کر دی گئی رشکیش میں ہوتل میں ویدیشی یوکتیز نے فہنسی لگا کر خودکشی کر لی اودھائپور میں بدماشوں نے تین کروڑ کے سونے چاندی کے زیورات ٹوپ لی کناٹر کے بیلاری میں بیجے پی نیتہ باندھی رمیش کی حتیہ کر دی گئی بھوپال میں پولیس نے ترہاو کم کرنے کے لیے ٹیفن پارٹی شروع دی جرادون کے سہسر دھارا علاقے میں گھر میں گھسے سام کو ریس کل کر ٹیم نے پکڑ لیا تائیں پرینات کو پچھاڑ کر کے آسٹیلیا ای اوپن سیریز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں سٹرکان پورٹ آف سپن میں آج بھارت اور ونڈیز کے بھی پہلا ونڈے کھیلا جائے گا ونڈیز دورے پر بھارتی ٹیم پانچ ونڈے اور ایک ٹی 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 میٹی میچ کھیلے گی افغانستان اور ایرنڈ کو ٹیسٹ ٹیم کا درجہ دیا گیا دونوں ٹیمیں اب آئی سی سی میں پونڈ سدہ سے بن گئی ملیشیا سے ہر کر بھارت ہاکی ورلڈ لگ سیمی فائنل ٹورنمنٹ کی خطابی دور سے باہر ہو گیا یہ موڈی کے دورے سے پہلے ہی امریکہ نے بائیس گاجین ڈرنڈ بھارت کو بیشنے کی منظوری تھی امریکہ کے یہ فیصلہ پی ایم کی آترہ سے پہلے دویپکشی سنبندوں کی درشتی سے اہم مانا جا رہا ہے برازیل میں بھیشن سڑک حادثے میں 21 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 30 سے زیادہ لوگ بھائر ہوئے سومالیہ کی رازدھانی مغدیچوں میں آتمخاتی حملے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی ہائلینڈ کے بینککوک میں ریلوے سٹیشن پر ایک گربوتی مہیلہ کی ٹرینز کے آگے کود کر موت ہو گئی چین میں مہیلہ پولیس افسروں کی ڈانس کرتا ویڈیو وائرل ہوا ہے موسکو میں گریٹ پیٹریارٹک وار کے پیڑیتوں کی سممان میں سیکلون لوگوں نے مومبتیاں چلائی ابھی نیتہ سلبان خان کی فلم ٹیوب لائٹ آج ریلیز ہو گئی ہے ٹیوب لائٹ کو سالے پانچ ہزار سے زیادہ سکرن پر ریلیز کیا گیا لمبے سمائے کے بعد فلم موم میں شری دیوی پھر ایک بار دمدار بھومی کا میں نظر آئیں گی نیوز اٹین انڈیا سے شری دیوی نواز ادن صدقی اور اکشہ خنہ نے خاص بات چیت کی یہ یونیورسل فلم ہے یہ سب کے لیے ہے اس میں تریلنگ بھی ہے سسپنس ہے سب کچھ ہے قبروں کے مطابق کرشما کپور جلدھی بائی فرنس سندیب توشنیوال سے شادی کریں گے موسیقی